بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر دیارہ دریا کی کہانی سوال نمبر تین الفاظ کے متعزاد لکھئے اور انہیں جملوں میں استعمال کریں الفاظ متعزاد جملے جملے میں ہم نے الفاظ کو استعمال کرنا ہے نہ کہ متعزاد کو راہت رنج میں رنج میں دوسروں کی مدد کل کے راہت محسوس کرتی ہوں حقیقت افسانہ دریا کہتا ہے کہ میں حقیقت ہوں افسانہ نہیں زرخیزی بنجر زمین کی زرخیزی دریا کی بدولت ہے طاقت کمزوری سچ میں بڑی طاقت ہوتی ہے خوشحالی بدخالی کسان کسی بھی ملک کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے کسان کسی بھی ملک کی خوشحالی میں اہم کردار ادا کرتا ہے سوال نمبر نو الفاظ کی جمع لکھئے الفاظ جمع یہاں پر ہم بہت جمع بھی لکھ سکتے ہیں افسانہ افسانے راہت راہتے چٹان چٹانے پہاڑ پہاڑوں فصل فصلے دیوانہ دیوانے سفر اسفار اس کے بعد ہم کتاب سے پڑھتی ہیں سفہ نمبر انہتر سے سفہ نمبر پانچ ہے نظم دریا کی کہانی کے مطابق مناسب الفاظ کی مدد سے مسرے مکمل کریں علیف میں خالی جگہ کی دولت بانٹا ہوں میں ہریالی کی دولت بانٹا ہوں بے سناتا ہوں خالی جگہ اپنی کہانی تمہیں جیم خالی جگہ ہے یہ افسانہ نہیں ہے حقیقت ڈال میں فصلوں میں خالی جگہ بانٹا ہوں میں فصلوں میں محبت بانٹا ہوں سفر کرنا ہے خالی جگہ نہیں ہے سفر کرنا ہے گبرانا نہیں ہے واؤ میں زرخیزی کی خالی جگہ بانٹا ہوں میں زرخیزی کی طاقت بانٹا ہوں اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوال نمبر آٹھ کتاب سے سفر نمبر ستر سے ستر علف میں دیئے گئے الفاظ کی ہم آواز الفاظ ستر بے میں تحریر کریں طاقت راحت گبرانا سستانا کہانی پانی چاک داک سناتا بہاتا پہچان انسان ڈائری دیکھئے سوال نمبر تین پانچ آٹھ نو یاد کریں اور لکھیں اجازت دیں اللہ پیس